اسلام علیکم میں ہوں کاشف نوید کاشف اکیڈمی ڈاٹ کام کی جانب سے اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم یوٹیوب کی ویڈیوز میں کارڈ کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں یعنی ہم لوگ یوٹیوب کی ویڈیوز میں کارڈ کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ان کارڈ کا فائدہ بتاتے ایک تو میرے بھائیوں یہ جو کارڈ ہے ان سے ہمارے ویڈیوز فری میں پرموٹ ہوتی ہیں یعنی ہم لوگ ویڈیوز بیسکلی پرموٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ویڈیوز کو گوگل ایڈ ورز یوز کرتے ہیں لیکن یہ جو کارڈ کا سسٹم ہے اس میں ہم لوگ اپنی ویڈیوز کو فری میں پرموٹ کر دیتے ہیں یعنی ہمیں پرموٹ کرنے کے لیے کوئی ایڈبرٹائزمنٹ نہیں کرنی پڑتی ہیں نہ ہی ہمیں گوگل کو پیسے دینے پڑتے ہیں تو اب ہم لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یوٹیوب کے ویڈیوز میں ایڈ کس طریقے سے مطلب یہ کارڈ کس طریقے سے ایڈ کیا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کارڈ کہاں کہاں پر ایڈ کرنے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ کارڈ آپ لوگ وہیں پر ایڈ کریں جہاں سے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مطلب یہ جو ویڈیوز دیکھنے والا ہیں آپ کو یوں لگنا چاہئے کہ بس سب وہ مطلب کہ بور ہو رہا ہے اس ویڈیو سے اور جب آپ کو لگے کہ وہ انسان اس ویڈیو سے بور ہو رہا ہے تو تب آپ دوسری ویڈیوز یہاں پر کارڈ شو کر دیں تو میں پہلا جو کارڈ ہے اسے میں یوز کرنے کے لیے تھوڑا سا آگے جاؤں گا یہاں پر اور کروں گا ایڈ کارڈ یہاں پر ویڈیو پلی لسٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں چینل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ڈونیشن کے لیے بھی آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں لیکن ڈونیشن ایسے ہی نہیں ہوتی اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا پول بھی ہے اور لنک بھی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی ویب سائیڈ ہے یا بلوگر ہیں تو آپ اس کے لنک بھی دے سکتے ہیں اب ہم لوگ چلتے ہیں کہ ہم لوگ ویڈیو یا پلی لسٹ کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ہم جسٹ جائیں گے کریئٹ پر چلو ہم لوگ اپنی پسٹ ویڈیوز کو ہی ایڈ کر لیتے ہیں کریئٹ کارڈ اگر آپ دیکھیں ہماری جو ویڈیوز میں اس میں ایک کارڈ ایڈ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر آپ کو شو ہو رہا ہوگا یہ کس طریقے سے ٹائٹل بار اپن ہو گیا اس طریقے سے ایک بار میں آپ کو دوبارہ چیک کر دوں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے اس چیز کو کہتے ہیں کارڈ یعنی ویڈیوز کی بیج میں سے کسی چیز کا اوپن مطلب اس طریقے سے ہائلائٹ کی اور وہ اوپن ہو جانا سکتے ہیں یوٹیوب ویڈیوز رینکنگ 2016 اس طریقے سے آپ اس میں زیادہ سے زیادہ چار آٹ کارڈ جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں چار اس کے لیے ہیں اور یہاں پر انہوں نے پانچ دیا ہوئے ہیں لیکن پانچ جو میں آپ کو رکومنڈ کروں گا وہ ہیں کہ آپ کسی بلوگر یا ویب سائٹ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کا لنک دے دیں میرے پاس اپنا بلوگر بنا ہوا ہے صحیح یہ کاشو نویز 600.vlogspot.com یہ میرے پاس تیار نہیں ہے فل لیکن پھر بھی میرے پاس بنا ہوا ہم اس پر فیلال کام کر رہا ہوں تو میں آپ سے یہی رکومنڈ کروں گا میں آپ کو کہ آپ چار ایڈ کارڈ ایڈ کارڈ کو ایڈ کریں اور جو پانچ پہ ہیں اس میں آپ ویب سائٹ یا بلوگ اس سب کی کوئی چیز دیں تو آپ اس چیز کا لنک دیں تو اس کے بعد بات آتی ہے کہ چینل کی تو یہاں پر آپ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی نئی چینل کو پرموڈ کرنا ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ جس نئی چینل کا یو ایل پھینک دیں اور اس کے بعد یہاں پر کسٹم میسیج کر دیں یہ ٹیزر ٹیکسٹ ہے تو یہ ہے یہ دونوں پر آپ لوگوں نے جو کچھ ایڈ کرنا ہوں وہ لکھتے ہیں مثال کے طور پر لکھتے ہیں کہ سبسکرائب مائی نیو چینل یا جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہو آپ اس سے لیٹڈ لکھتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ یہ فریم ایڈ ویٹائزمنٹ ہے اس کے بعد ڈونیشن پر بات آتی لیکن ڈونیشن ہمارے لئے نہیں ہے صحیح کیونکہ ہمارے چینل اس قسم کے نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ہمارے لئے ڈونیشن الاؤ ہوگا اور راہی بوش کے لئے ہے کہ کبھی ہمارے لئے ڈونیشن الاؤ بھی ہو کیونکہ ہمارے چینل میں ہوتا ہی کیا ہے صحیح یہ تو ہم لوگوں کے بس ایک کوشش ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس جو علم موجود ہیں وہ ہم آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اچھا تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ پول کا کیا مطلب ہے پول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں صحیح مثال کے طور پر کہ میں آپ سے کہوں what is your hobby مثال کے طور پر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں تو میں آپ سے یہاں پر کیا کہوں گا ریڈنگ صحیح یہ ہوگئی ریڈنگ اس کے بعد میں کہوں گا کیا ریڈنگ اس کے علاوہ آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو تھرڈ میں آپ سے کہوں گا spot صحیح اس طریقے سے میں آپ سے اور بھی کہہ سکتا ہوں مثال کے طور پر فڑھانا مغانا جو بھی آپ کریں مثال کے طور پر ہی جی میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی کچھ بھی ہوں کچھ کے بعد میں آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں کہ create card پر کلک کر دینا صحیح اب آپ نے create card پر کلک کیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگوں نے add guard کیا ہے اس کے مطلب کیا ہے اب میں بتاتا ہوں یہ تو ہماری ویڈیوز تھی جسے ہم نے پرموڈ کروایا اور یہ رہا وہ what is your hobby یہ دیکھیں انڈڈ پرسنٹ آپ کو سید مارک دینا چاہتے ہیں رائٹنگ کے کتنے پرسنٹ دینا چاہتے ہیں یا آپ سپورٹ پر کلک کرتے ہیں یا ای جی مزار کے طور پر آپ اور بھی جو آپ کے option ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی earning پر فرق پڑتا ہے یا اس سے یوں سمجھیں یہ میں ان لوگوں کے لئے رکومنٹ کروں گا جن کے چینل بہت زیادہ مطلب پاپولر ہو چکے ہیں جن کے چینل پاپولر نہیں ہوئے یا عمومن ان کے لئے نہیں ہیں تو اب اگر آپ لوگوں نے مثال کے طور پر یہ تو اب ہم لوگوں نے سارا کام آپ کو سمجھا دیا ہے اس کے بعد جو آپ چیز رہی ہیں وہ ہے لنک آپ نے لنک کس طریقے سے دینا ہے لنک میں مثال کے طور پر میرے پاس یہ بلوگ ہے تو میں آپ کو سمجھانے کے لئے کر دیتا ہوں یہاں پر آپ لوگوں نے یہ دیا ہے یہاں پر call to action کے لئے آپ کچھ بھی لکھتیں ٹیکس ٹیکسٹ کے لئے آپ یہاں پر کچھ بھی لکھتے ہیں نیک ایزا ٹیکسٹ کے لئے سبسکرائب مائی چینل سبسکرائب آور چینل کچھ بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد change image select کر کر کے آپ create card کر دیں تو وہ چیز بھی یہاں پر ہی show ہوگی سعیئے لیکن انک کعانے کے مخصوص timing ہوتے ہیں اور وہ timing کا خیال آپ نک رکھنا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی та کہ add card کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں تو تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کو ہماری ویڈیو پسند ہیں یعنی آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا تو براہ مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی نئے ویڈیو میں ملیں گے تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے